اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا اعتصاب عدالت کی دس سال کی سزا کردم قرار لیگی قائد کے وکیل نے دلائل میں کہا کوئی ثبوت نہیں پراپرٹیز کبھی نواز شریف کی ملکت رہی اعتصاب عدالت نے مفروضے کی بنیاد پر سزا سنائی بچوں کے زیرے کفالت ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا مریم نواز اور کیپٹن سفدر اپیلیں منظور ہونے پر بری ہو چکے فیصلہ حتمی صورت اختیار کر چکا ناب پروسیکیوٹر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باعث ریفرنسز دائر کیے جسٹس میاگل حسن اور انزید نے ریمارک زیئے آپ کہنا چاہ رہے ہیں ریفرنس دائر کرنا آپ کی مجبوری تھی فلاکشپ ریفرنس میں بھی لیگی قائد کی بریت برقرار ناب کی جانب سے اپیل واپس لینے پر خارج معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا تھا خدا نے بڑا کرم کیا مالک کا شکریہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر نواز شریف خوش مریم نواز نے کہا جب انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے تو سرخرو ہوتا ہے یہ کیس اس کی مثال ہے فیصلے پر متوالی خوش مٹھائیاں تقسیم انٹرا پارٹی الیکشنز عمران کان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے بیرسٹر گوھر صاحب جو ہیں وہ یہ ٹیمپریڈی جو ان کا نومینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے چیئرمن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے بیرسٹر گوھر چیئرمن کے امیدوار ہوں گے علی زفر کی پریس کانفرنس دو دسمبر کو انٹرا پارٹی انتقابات کروانے کا اعلان بولے ہم نہیں چاہتے بلے کا نشان چھن جائے یہ کوئی مائنس ون فارمولا نہیں الیکشن کمیشن کے تقاضے پورے کرنے تھے بلے سٹر گوھر پارٹی سربرا کے شکر گزار بولے قائد کے بغیر پارٹی کا کوئی تصور نہیں ان کی واپسی تک ذمہ داری نبھاؤں گا بی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ بائزت طور پہ واپس نہیں آتے تو شاہ خانہ کیس میں سزا معتل ہونے پر چیئمنٹ پیٹرے خود انٹرا پارٹی الیکشن لڑیں گے بیریسٹر علی زفر کی سما سے گفتگو بولے سزا معتل نہ ہوئی تو خدشہ ہے الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کل ادم قرار دے گا اور عام انتخابات میں حصہ لینے سے بھی روک دے نگرا پارٹی چیئمنٹ لانے کا سوچ رہے ہیں دس جنوری تقلاپتہ افراد کو بازیاب کروائیں آئندہ سماعت پر طلبہ بازیاب نہ ہوئے تو وزیر آزم وزیر داخلہ سیکیٹری دفاع اور داخلہ کے خلاف پرچہ کارٹنے کا حکم دوں گا بلوچ طلبہ بازیابی کمیشن کی سفارشات پر عمل درامت کیس میں جسٹس موسن اختر کیانی کی وارننگ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کہتے ہیں متاثرہ خاندانوں سے خود ملوں گا لیکن بیوی سے جھگڑ کر گھر چھوڑنے والے کو جبری گمشدہ نہیں کہا جا سکتا لاپتہ افراد کے رشتدار کہتے ہیں جس شخص کو ذمہ داری سوپی گئی اسے ہمارے درد کا احساس ہی نہیں ہم اتنا زیادہ مطمئن نہیں ہے کیونکہ جس فارد کو یہ ذمہ داری ملی ہے وہ کہتا ہے یہ ایک چھوٹا سمسلہ ہے انتخابات میں تاخیر کی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں تجمعان الیکشن کمیشن کا دو ٹک موقف کہا انتخابی فہرستے تیار نہ ہونے کی خبر من گھرت ہے جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان نو مائی کو فوج میں تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی واقعات ملک دشمنی اور سازش تھے غدداری تو جمہوری حکومت بھی برداشت نہیں کرتی کوئی نہیں جانتا تھا تحریک انصاف تحریک تباہی بن جائے گی شہباز شریف کی اعتصاب عدالت میں پیشی کے بعد گفتگو بولے انتخابات ہر صورت وقت پر ہونے چاہیے پوری تیاری کے ساتھ الیکشن مہم میں جائیں گے علم بغاوات بلند کرنے والوں نفرت پھلانے والوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی رائے بولے کوئی ابحام نہیں آم انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے متنازع انتخابات اور متنازع حکومت کچھ نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ ہی پولٹیکل انجنرنگ کرتی ہے اس بار دخل اندازی نہ کرنے کا اعلان کیا معاشی محاص پر پاکستان کی بڑی کامیابیاں کوئیت کے ساتھ اربوں ڈالر کے ساتھ مہائدوں پر دستخط نگران وزیر آزم اور آرمی چیف کی کوئیتی ولی اہد نائب وزیر آزم اور وزیر داخلہ سے ملاقاتیں قریبی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق سعودی عرب نے بھی پاکستان کا تین عرب ڈالر کا قرضہ ری شڑیول کر دیا ڈپوزٹ کی مدت میں ایک سال کی توسی آصیف علی زرداری اور بلاول بھٹو کوئیتہ پہنچ گئے کل پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر جلسے سے خطاب کریں گے آیوب سٹیڈیم میں تیاریاں چاری فیصل کریم کنڈی کا مخالفین پر میچ فکسنگ کا الزام کہا جو زمن انتخابات میں اپنی بیس سیٹے نہیں جیت سکے وہ اقتدار کا دعویٰ کر رہے ہیں نون لیگ اور ایمکیم ہم قدم تعاون بڑھانے پر اتفاق دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی بیٹھک سندھ کی سیاسی صورتحال اور سیٹ ایجسمنٹ پر بات ایسن اقبال کہتے ہیں متحدہ نے بلدیاتی نظام سے متعلق مصودہ دیا آئینی ترامی مل کر پارلیمنٹ سے منظور کروائیں گے فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے کہا اتحاد ہے تو یہاں کھڑے ہیں اختلاف ہوتا تو یہاں نہیں ہوتے غزہ میں جنگ بندی کا آخری روز آج بھی دس اسٹریلی ایرغمالیوں کے بدلے تیس فلسطینی قیدی رہا ہوں گے ہماس سیس فائر میں مزید چار دن کی توسیق کے لیے تیار اسٹریلی فوج ظلم سے باز نہ آئی مغربی کنارے میں اندھا دھن فائرنگ سے دو بچے شہید امریکی وزیر خارجہ نے دو ریاستی حل کو اندھ کا راستہ قرار دے دیا انٹینی بلینکن نے کہا جنگ بندی میں مزید توسیق کے لیے کوشش کریں گے فلسطینیوں سے یک جہتی کا دن کراچی کے عوام سڑکوں پر آ گئے تمام طبقہ فکر کی بھرپور نمائندگی فلسطین مارچ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف صدای احتجاج بلند کی گئی حافظ نائیم، نصرین جلیل، مرتضی وحاب، محمد زبیر اور شاہی سید سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک کراچی کے جنہ اسپتال میں نامعلوم ملزمان بچے کی لاس شوڑ کر فرار ہو گئے سی سیٹی وی فٹیج سامنے آ گئی پوس موٹم میں بچے سے زیادتی کی تصدیق جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے مقتول کے بڑے بھائی کا کہنا ہے انہیں کسی پر شک نہیں، نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی ہے پولس کے ملزمان کی گریفتاری کے لیے ڈیپینس اور قیوم آباد میں چھاپے فلسطینیوں سے یک جہتی کا دن کراچی کے عوام سڑکوں پر آ گئے تمام طبقہ فکر کی بھرپور نمائندگی فلسطین مارچ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف صدای احتجاج بلند کی گئی حافظ نائیم، نصرین جلیل، مرتضی وحاب، محمد زبیر اور شاہی سید سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک کراچی کے جناسپتال میں نامعلوم ملزمان بچے کی لاسٹ چھوڑ کر فرار ہو گئے سی سیٹی وی فٹیج سامنے آ گئی پوس موٹم میں بچے سے زیادتی کی تصدیق جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے مقتول کے بڑے بھائی کا کہنا ہے انہیں کسی پر شک نہیں، نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی ہے پولس کے ملزمان کی گریفتاری کے لیے ڈیپینس اور قیوم آباد میں چھاپے ٹیم کے انتخاب میں سب ایک پیچ پر ہیں ٹیسٹ کپتان شان مسود نے دورے آسٹریلیا کو چالنج قرار دے دیا بولے بابر آزم بہترین بیٹر ہیں ان کی نمبر چار پوزیشن کو کوئی نہیں چھڑے گا سرفراز احمد کو شاہین اور وارنر کا ٹاکرہ دیکھنے کا انتظار قومی ٹیم کل دورے آسٹریلیا کے لیے اڑان بھرے گی پہلا ٹیسٹ پرٹھ میں چادہ دسمبر سے کھیلا جائے گا موسیقی